موسیقی اسلام علیکم میں ہوں حبیب اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نکتہ نظر مجیب رحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سب سے پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں وہ خبریں جن پر آج ہم نے شامی صاحب کا نکتہ نظر لینا ہے صدر سے پوچھیں کہ فیصلے پر دو میں سے ایک اہدہ چھوڑیں گے یا نہیں لاہور ہائی پورٹ کی طرف سے وفاق کے وکیل کو چھے فروری تک کی محلت ہم نے کہا تھا لانگ مارٹ کے خلاف آپریشن ہوا تو حکومت سے الگ ہو جائیں گے چودری شجاعت حسین ایلیکشن کمیشن کی طرف سے سرکاری بھرتنی اور ترقیاتی فنڈز کے سواب دیدی استعمال پر پابندی کراچی میں نئی حلقہ بندیاں نہیں ہو سکتی یہ بہت مشکل کام ہے چیف ایلیکشن کمیشنر دنگلہ دیش کے ممتاز مسجد سکولر مولانا ابو اکلام آزاد کو صدائب موت دکتہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید شامس اب بیفور گوئنگ ٹو دی نیوز آج قومی اسمبلی نے قرارداد منظور کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بشیر بلور شہید کو ہائیسٹ سیول اوارڈ دیا جائے یہ آپ کی تجویز تھی جب ان کی شہادت ہوئی اس کے بعد ہم نے یہاں گفتگو کی تھی تو یہ تجویز پیش کی گئی تھی کہ انہیں سب سے بڑا سیول اوارڈ دیا جائے تو اب قومی اسمبلی کی قرارداد بھی آگئی ہے جی تو ظاہر ہے کہ ان کا اوارڈ ملے گا یہ اور ان کا اس سے زیادہ مستحق کون ہوگا شامس اب دو عہدوں کا جو ایک مقدمہ ہے وہ ایک دفعہ پھر ہائی لائٹ ہو رہا ہے اب تو ڈیٹ آ گئی ہے کہ چھے فروری تک آپ کی محلت ہے ہمیں بتائیں ہاں آج مقدمہ پھر زیر بیس آیا ہے لاہور ہائی کورٹ کا پانچ رکنی فل بینچ ہے اس کے سامنے یہ مقدمہ ہے اصل میں جو ہمارے وکیل ہیں نا وہ طرح طرح کی درخواستیں ڈالتے ہیں اور عدالتے بھی ان کو سننے پر مجبور ہو جاتی ہیں یا مجبوری کے بغیر سننا شروع کر دیتی ہیں اور یہ صدر کا جو عہدہ ہے اس معاملے میں آئینی پوزیشن تو وہی ہوگی برحال جو عدالت واضح کرے گی اور جو عدالت نے واضح کر دی ہے کہ صدر جو ہیں ایک عہدہ رکھیں پارٹی کا یا مملکت کا ٹھیک لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صدر کو سزا نہیں دی جا سکتی عدالت صدر مملکت کے خلاف مقدمہ نہیں سن سکتی فوجداری کوئی نویت کا تو اگر صدر صاحب یہ بات نہیں مانتے تو پھر کیا ہوگا یہی سوال زیر بحث تھا آج اور وسیم سجاد صاحب نے جو وکیلیں وفاق کے صدر کے نہیں ٹھیک ہے ان سے کہا گیا کہ آپ صدر سے معلوم کر کے بتا دیں انہوں نے کہا بڑے مصروف ہے میں آج تو بتا نہیں سکتا اس کے لیے برا سے وقت نہیں اور پھر یہ کہ آپ توہینِ عدالت کا نوٹس واپس لے لے پہلے پھر میں صدر سے گزارش کروں گا اور پوچھوں گا تو عدالت نے کہا کہ نہیں آپ اس طرح کی شرطیں نہ لگائیں ان سے پوچھیں پھر سوال پیدا ہوا کہ اگر صدر صاحب کہے کہ میں نہیں چھوڑتا پھر عدالت کیا کرے گی ٹھیک باتا تو اس میں صدا کیسے دے گی قید کی سزا ہوگی جرمانے کی ہوگی کوئی رپریمانڈ ہوگا کیا ہوگا تو اصل میں بنیادی بات جو سمجھنے کی ہے کہ صدر جواب دے ہے پارلیمنٹ کو ہم بار بار یہاں یہ نکتہ نظر بیان کر چکے ہیں صدر کو پارلیمنٹ چنتی ہے اور صوبائی اسمبلیاں چنتی ہیں ٹھیک ہے لیکن جواب دے ہے وہ مشترکہ اجلاس کے سامنے سینٹ اور قومی اسمبلی کے کوئی بھی اتراز ہو کوئی بھی اتراز ہو پچاس فیصد جو ہے کسی بھی ایوان کی اکثریت پچاس فیصد جی ٹھیک ہے وہ ان کے خلاف موف کر سکتی ہے امپیچمنٹ کی درخواست یا قراردات اگر پچاس فیصد سے کم ہوں گے تب وہ سنی نہیں ہو جائے گی اور پچاس فیصد ہوں گے تو شنوائی ہوگی سنی جائیں گی اچھا منظوری کے لیے دو تہائی اکثریت چاہیے یعنی فیصلہ اگر صدر کے خلاف ففٹی پرسنٹ لوگ کر دیتے ہیں نہیں ہو سکتا دو تہائی اکثریت دونوں ایوانوں کی چاہیے تو صدر کا فورم وہ ہے صدر کی عدالت وہ ہے جیسے عدلیہ جو ہے جی وہ جواب دے ہے سپریم جوڈیشن کانسل کے سامنے ججوں کو چیف جسٹس کو ہائی کورٹ کے ججوں کو کوئی دوسری عدالت طلب نہیں کر سکتی کوئی پارلیمنٹ بھی ان کے خلاف کاروائی نہیں کر سکتی یہ بات بنیادی نکتے کی ہے اب صدر صاحب اگر نہیں چھوڑتے ہو دا جی تو پھر عدالت کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کاروائی کرنے کا وہ صرف ایک اپنا فتوہ جاری کر سکتی ہے اس کے علاوہ نہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا کچھ نہیں ہو سکتا اور صدر صاحب جو ہیں ویسے میری گزارش ہے ان سے اب تو بناول بھٹر زرداری صاحب بھی آگئے ہیں تو اگر یہ جو کیا ہے شیریک چیئرمن ہے جی شیریک تو اگر وہ اس سے دستبرداری اختیار کر لیں تو اس سے کیا فرق پڑ جائے گا شام صاحب ایک بریک کا وقت ہو گئے بریک کے بعد اب گفتگو یہیں سے آگے بڑھائیں گے آپ دیکھتے رہے ہیں نکتہ نظر نکتہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کریں صدر کے دو عہدوں کے حوالے سے آج چودش جات حسین صاحب نے بھی ایک پریس کانفس کیے شام صاحب آج انہوں نے بتایا ہے وہ سب کچھ کے کس انہوں نے انہوں نے ان مذاکرات کی بیک گراؤنڈ بتایا ہے کہ جو مذاکرات ان کے تحر قادری صاحب کے ساتھ ہوئے تھے اچھا جی آپ کو میں سنا ہوں انہوں نے کیا کہا تھا چلے جی آج پروڈیوسر صاحب سنا دیں ہمیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے اور ہم نے اس وہاں پر صلاح مشورہ کے بعد یہ بھی فیصلہ کیا اگر اپریشن کیا گیا اگر اپریشن کیا گیا تو ہماری پارٹی حکومت سے لیتا ہو جائے گی یہ ہم نے اسی دنی فیصلہ اپریشن کو فیصلہ کر لیا تھا مجھے پتا چلا کہ اپریشن شاہد ہونے والا ہے تو میں نے بارہ پر اپریشن صاحب کو فون کیا اور میں نے انہوں نے کہا کہ اگر کسی قسم کے آپ ایڈمیسٹیچر کو حکم جاری کریں اگر اپریشن کا کوئی آٹر آئے بھی تو اسے نہ مانے پر اپریشن نے مجھے کہا کہ آپ قادری صاحب سے ملاقات کریں اور دو تین آدمیوں کو ساتھ لے جائیں میں نے کہا کہ وزیراعظم کو جی میں تین شرائط ہے میری میں تب قادری صاحب پاس جاؤں گا نمبر ایک میرے ساتھ سینئر وزراء مدون ممین فہیم فاروق اچنیک سید خرشید جا کمرزمان قائرہ ڈاکٹر فاروق ستار بابر گوری اور سینیٹر عباس فریدی اور تمام اجتادی جماعتوں کا دین میرے ساتھ جائیں گے تب میں جاؤں گا میں جانے کو تیار دیں دوسری تیسری شرط یہ ہے کہ ایک ہی سیٹی میں فیصلہ کرنے کا اختیار دیا جائے تاکہ واپسی مطالبات کی مزوری کے لیے پرائمیس توز یا صدر صاحب کے پاس نہ جانا پڑے تیسری شرط یہ ہے کہ آپ ابھی فیصلہ کر لیں کونسی بات ماننی ہے کونسی بات نہیں ماننی تاکہ ہم بالکلیر ہو کے جائیں تاکہ وہ ہم پر جا کے ہمیں دوبارہ ٹیلی فون کر کے آپ سے پوچھنا نہ پڑے اس فون دیار ولی نے کہا کہ جو جی صاحب اگر اگر یہاں پر کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے وہ بعد میں نے نہیں مانا جاتا تو ہم آپ کا ساتھ ہوں گے اب ہم آپ کا ساتھ دے گے جی آپ نے دیکھا چامیز صاحب کے آج انہوں نے پوری ڈیٹیل سے اچھا یہ ایڈیٹڈ ورزن ہے اس پر بیچ میں بھی کچھ نہیں آپ مجھ سے سوال کرتے رہتے ہیں کہ بھئی پیچھے کون تھا تارو قادری کے جی تو معلوم ہوگا آپ پیچھے کون تھا چودی شرط حسین صاحب چودی شرط حسین صاحب صاحب جو ہے نا انہوں نے بکٹی سے مذاکرات کیے وہ مارے گئے لال مسجد والوں سے مذاکرات کیے وہ مارے گئے اور اب یہ تحرق قادری صاحب کی باری ہے بلکل ایسا ہی تھا لیکن چودی صاحب تو سبق سیکھ چکے تھے دو واقعات سے اور انہیں کہا بھی آج کہ اب میں ان کو نہ تو بکٹی بنانا چاہتا تھا اور نہ لال مسجد انہوں نے کہا کہ بھئی اب معاملہ جو ہے پکا کرنا چاہیے جو بات چیز کریں گے وہ تیہ ہوگی تو تحرق قادری صاحب خوش قسمت تھے کہ جناب بچ گئے اگرچہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب میں تو قبضہ کر لیتا پارلیمنٹ پہ اب اگر وہ پارلیمنٹ پہ قبضہ کرتے تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ان کو معلوم ہو جاتا اس کا کیونکہ جی پھر تو ان کے ساتھ وہی ہوتا جو اس طرح کے قابض ان کے ساتھ ہوتا ہے بلکل مذاکرات نہ ہوتے نہیں نہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں خانہ کعبہ میں لوگ جا کے قابض ہو گئے تھے خانہ کعبہ میں چند سال پہلے کی بات ہے نا جنرل زیاؤلہ کا دور حکومت تھا ان کو خانہ کعبہ سے سعودی فوج نے مار مار کے برکس بنا کے ان تر نکالا وہ زندہ نہیں بچے تو یہ تقدیس جو ہوتی ہے ایسی ہوتی ہے اداروں کی ٹھیک تو خانہ کعبہ سے کوئی نسبت تو نہیں ہے لیکن خانہ کعبہ بھی تو سمبل ہے نا بلکل ہمارا مسلمانوں کا اور وہاں تو آپ خون نہیں بہا سکتے گولی نہیں چلا سکتے پھر بھی ان کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا اور یہ تو پارلیمنٹ ہے ہماری اگر پارلیمنٹ پہ کوئی حملہ آور ہوتا یا ہوگا تو پھر اسے معلوم ہونا چاہیے اس کے ساتھ کیا ہوگا لیکن بہارحال اب بتائیے شامل صاحب اس وضاحت کا جو مقصد کیا رہا ہے بھر چوہیے صاحب کا فرض تھا کہ لوگوں کو بتاتے اور یہ جو پروپیگنڈا ہو رہا کہیا اب اس کو تو کوئی وقت نہیں ہے کوئی کہا رہے گے تو ڈیکلیریشن ہے کوئی کہتا یہ اگریمنٹ ہے تو اگریمنٹ ہے تو کون مانتا ہے یہ سیاسی اگریمنٹ ہے وہ بھائی میرے اس پہ دستخط موجود ہیں اور ہم اس پہ اور جو ہمارے وہ اس لیے یہ باقاعدہ ایک مصدقہ چیز ہے جن لوگوں نے دستخط کیے ہیں ان کی ان کی آن کا معاملہ ہے کہ اس پر عمل کرائیں اور آپ کو معلوم ہے وہ جمشید دستی صاحب جو کر رہی تو کردی کا ٹکڑا ہے اور ہمارے وقا سکرم شیخ شیخ وقا سکرم وہ یہ کیا پارلمنٹ نے مرضوری نہیں دی اب دونوں جو ہیں وہ باسٹ تریسٹ کی ذات میں آنے والے ہیں شامل صاحب یہ کیوں کر رہے ہیں ویسے نہیں ایک صاحب جو ہیں وہ تو آپ کو پتا ان کے بعد جالی ڈگری تھی ٹھیک ہے جمشید دستی دوسرے صاحب جو ہیں ان پر مقدمہ چل رہا ہے ابھی تک جالی ڈگری کا کہ ایف اے کی ڈگری جو ہے وہ لوگ ان کے مخالف کہتے ہیں وہ ایف اے پاس کیے بغیر انہوں نے بی اے پاس کر لیا تو یہ جو ملزمان ہیں اب ان کے تفسرے کیسے سنیں گے آپ ٹھیک ہے تو دیکھئے یہ کوئی انقلاب بڑپا نہیں ہو گیا قادری صاحب جو دعوے کر رہے تھے وہ پورے نہیں ہوئے لیکن کچھ نا کچھ تو حاصل کیا ہے نا اب خلوص سے دل سے ان پر عمل ہونا چاہیے اور چودری شجاعت حسین نے آج بتایا ہے کہ بھائی صاحبان جو ترہ ترہ کے نکتے نکال رہے ہیں کو کہنا نو جی زرداری صاحب نے کہا تھا یہ کونسا قرآن و حدیث ہوتے ہیں تو یہ اس کو یہ واحدہ بھی بھائی اس میں ہمیں کیا تکلیف رہ بھائی اگر یہ کوئی چھلی لگ جاتی ہے اگر امیدواروں کی سکروٹنی ہو جاتی ہے چلو بیس پرسنٹ ہی صحیح تیس پرسنٹ ہی صحیح تو ہمیں ہمیں ہے اس میں کیا ہمیں کا تکلیف ہے ٹھیک ویسے شامل صاحب ہر بندہ بیس پرسنٹ شریف ہو جائے گا یا بیس پرسنٹ شریف لوگ آ جائے گی پارلیمنٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر بندہ بیس پرسنٹ شریف ہو جائے ویسے یہ کہتے ہیں انگریزی کا ایک محاورہ ہے کہ اچھا آدمی بھی ہر وقت اچھا تو نہیں ہوتا اور برا آدمی بھی ہر وقت برا تو نہیں رہتا تو شریف آدمی جو ہے نا وہ بھی بہت کچھ کر سکتا ہے اور جو سے آپ بدماش سمجھتے ہیں نا وہ بھی بڑی شنافت کے مدارہ کر سکتا ہے شام صاحب آج تحیل قادری صاحب نے تو کہا اس اگریمنٹ کے بارے میں کہ الیکشن کمیشن جو کچھ کر رہا ہے وہ ایکچولی اس اگریمنٹ کے مطابق کر رہا اور ہمارے لانگ مارچ کے نتیجے میں کر رہا ہے نہیں یہ تو اب قادری صاحب جو ہے ماشاءاللہ قادر القلام ہے دیکھیں ایک بات تو وہ آسمان سے جرو کرتے ہیں نا وہ تو معاملہ مجھے وہ جلہا یاد آتا ہے وہ جلہا کا تھا بیٹا تھا نا اس نے کہا اببہ مجھے کار لے دو اس نے کہا بیٹا اتنی مہنگی وہ جگہ چلو پھر کھیس ہی لے دو تو کھیس پہنچتے ہیں اور کار سے بات جرو کرتے ہیں تو ابھی تو الیکشن کمیشن کو کوئی انسٹرکشن نہیں پہنچی نہ کوئی قواعدت و ضوابت میں تربیم ہوئی ہے ابھی تک تو جو وہ کر رہا ہے اپنے طور پر کر رہا ہے اب برتیوں پر اس نے پابندی لگا دی ہے اب لوگ کہتے ہیں بھائی یہ الیکشن تو بھی آیا نہیں شیڈول کا اعلان نہیں ہوا کمپین شروع نہیں ہوئی یہ کئی لوگوں کہنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا حکم غیر قانونی ہے وہ کیسے روک سکتا ہے ٹھیک بات ہے لیکن روک لیے اس نے جس کو اس سے اتراز ہے وہ جائے عدالت میں عدالت میں تو اتنا ٹائم لگ جائے گا لیکن شاہبی صاحب تین مہینے دو مہینے کے لئے حکومت تو انیکٹیو ہو گئی نا نہیں انیکٹیو گئی یہی کام تھا حکومت کا پہ دھڑا دھڑا برتیاں کرتی چلی جائے بغیر پوچھے بتائے نہیں وہ تو کہتے ہیں سواب دیدی فنڈز فنڈز پر سواب دید بھی ختم کرتی ہے نہیں سواب دیدی فنڈز جو ہیں اب وہ لوگ تو سارے اب سواب حاصل کر لیا گیا ان سے ٹھیک ہے اب جو باقی رہ گیا انہوں نے روک لیے تو بہت سا کام ایک روپ تو اصل میں روپ قائم ہو رہا ہے الیکشن کمیشن کا اس طرح کی کاروائیاں کرنے سے یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ سیریس معاملہ ہے یہ نہیں ہے پہلے کی طرح کہ جو مان لے اس کا بھی بھلا جو نامانے اس کا بھی بھلا لیکن شاہم صاحب اس طرح کام جو رکیں گے جو ترقیاتی کام جاری ہیں نہیں ترقیاتی کام تو ہوں گے نا ترقیاتی کام نہیں روکے جاتے ہیں لیکن ان کے لیے فنڈ جو ہے نا مثلا ایک منصوبہ شروع کر دیں دوسرے کے فنڈ وہاں لے ہیں تیسرے کے فنڈ وہاں لے ہیں یہ نہیں ہو سکے گا جو جس منصوبے کے ایلوکیٹڈ فنڈز ہیں وہ انہی کے مطابق چلے گا ٹھیک ہے ایک زمانے میں تو ایسا ہوا ہے یہاں یہ جو جتوئی صاحب جب بنے تھے نگران وزیر آزم اور یہ آئی جی آئی بنی تھی اس زمانے میں تو جناب ساتھ ساتھ خمبے چلتے تھے خمبے بجلی کے اور سوئی گیس کی جناب وہ کیا پائپیں کہ امیدوار تقریر فرم آ رہے ہیں اور خمبے لگ رہے ہیں ان کے حق میں آئی جی آئی کے امیدواروں کے حق میں یہ سہولتے اس وقت فرام کی گئی تھی پری پول ریگنگ ہاں دی پھر اسے پری پول ریگنگ کا بہت شور مچا لیکن اثر ہوتے ہوتے یہ اتنے سال لگ گئے فریاد پہنچی تو ہے آسمان تک ایفیکٹیو ہو جائے گی ایفیکٹیو تو نظر آ رہی ہے الیکشن کمیشن کے تیور تو ہیں اور اگر وہ نہیں اگر کریں گے تو عزت ہوگی ان کی بھی اور اگر نہیں کریں گے تو بھائی ہماری طرح ہو جائیں گے تو شام صاحب آج چیف الیکشن کمیشنر نے یہ بھی تو کہنا کہ جناب کراچی میں ہم ڈی لیمیٹیشنز نہیں کر سکتے کیونکہ بہت مشکل کام ہے یہ نہیں مشکل کام تو ہے کہا جانا تو بھر نئی نئی مردم شماری کے بعد یہ ہونی چاہیے سپریم کورٹ نے ایک دوسری بات کہی ہے لیکن بھارا الیکشن کمیشن کو فیصلہ کرنا ہے یہ بھی سن لیں آپ الیکشن کمیشن کے کام میں ہمارے انڈیا میں عدالتیں بھی دخل نہیں دیتی اچھا ہاں جب الیکشن کمیشن بہت کم ایسا ہوتا ہے عدالتیں وغیر نہ ریٹر جاری کر کر کے لوگ مت مار دیں تو الیکشن کمیشن نے کام کرانا ہے اسے انڈیپینڈنٹی کام کرنا چاہیے اس کو معلوم ہے کہ کیا کام کس وقت کرنا ہے اور اگر بہت ضروری نہ ہو تو دخل نہ دیا جائے شامل صاحب ایک بریک کا وقت آگیا ہے اور بریک کے بعد ہم گفتگو یہی سے شروع کریں گے آپ دیکھتے رہے ہیں نکتہ نظر نکتہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید اب ہم بات کریں گے بنگلہ دیش کے ابو کلام مولانا ابو کلام آزاد کے بارے میں جنہیں سزائے موت دی گئی شامل صاحب آپ ہمیں بتائیں پہلے یہ ہیں ان کی سگنیفیکنس کیا بنگلہ دیش کے سزائے مولانا ابو کلام آزاد جو ہیں وہ بنگلہ دیش کے انتہائی ممتاز مذہبی رہنما ہے مذہبی سکولر جماعت اسلامی میں بھی شامل رہے لیکن اب نہیں ہے اب وہ ایک اپنا سسٹم چلاتے ہیں مسجدوں کو اور اماموں کو ان نے ارگنائز کیا ہے اور دیکھئے ان پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے انیس سو اکتر میں قتل کیے ہیں اور ریپ کیا ہے جب ان کی عمر بیس بائیس سال کی تھی اور پاکستانی فوج کے ساتھ تعاون کیا ہے یعنی یہ جو بغاوت کی تھی عوامی لیگ نے اس کا اس کا سامنا کرنے والے جو نوجوان تھے ان میں سے وہ ایک ہیں ٹھیک وہ متحدہ پاکستان کے حامی تھے اور اس کی پہداش میں آپ بتائیے مجھے بیالیس سال بعد یہ مقدمہ قائم کیا گیا ہے اور پروفیسر غلام عظم پر بھی چل رہا ہے متی اور امان نظامی جو ہیں جو جماعت اسلامی کی امیر تھے ان پر بھی چل رہا ہے ہمارے فضلالقادر چوزری کے بیٹے تھے جو بی این پی کے رہنما ہیں صلاح الدین قادر ان پر بھی مقدمہ چل رہا ہے اور ان پر الزام ہے کہ پاکستانی فوج کا ساتھ نہیں ہو دیا انہوں نے نائنٹی سیونٹی ون نائنٹی سیونٹی ون میں اور آپ دیکھئے پروفیسر غلام عظم تو وہاں موجود ہی نہیں تھے مکلہ دیش میں ان کو بھی بھار یعنی کرائم ان کے اوپر الزام لگا دی ہے کہ بھار کرمرل نہیں اچھا اب یہ جو مولانا ہے جی ابو کلام آزاد ابو کلام آزاد بلکے ابو کلام آزاد یہ بڑے ہی غریب گھرانے سے ان کا تعلق ہے اچھا والد بڑے بچ میں مفوت ہو گئے والدہ نپالہ اور مدرسے میں تعلیم حاصل کی لیکن غیر معمولی ذہین اس کے ابو یہ ٹی وی کا پروگرام بھی کرتے بڑا پاپولر پروگرام ہے ان کا بنگلہ دیش میں بنگلہ دیش اچھا اور یہ بڑی مسجد جامعہ مسجد کے ڈاکہ میں ایک امام تھے اور ہزاروں ان کے محتقے تھے دیکھیں پانچ لاکھ مسجدیں ہیں حصد بنگلہ دیش میں اور انہوں نے ہزاروں امام جو ہے نا ان کو ارگنائز کیا ہے ان کو ٹرین کیا ہے وہ ایڈز کی اگائی دیتے ہیں اچھا فیملی ہیلتھ پروگرام میں کوپریٹ کرتے ہیں بہت عالی مختلف بین والقوامی اداروں کے ساتھ ان کے روابت ہیں یونی سیف یو ایس ایڈ دوسرے اداروں کے امساتھ مل کر یہ امام جو ہیں ان کے ذریعے سے ایک ترقی لارہے ہیں ایک ایک ترقی کی بنیاد رکھتے ہیں سوشل ڈیولیپنٹ سوشل ڈیولیپنٹ جی اور اکنومک ڈیولیپنٹ اس میں اپنا رول ادا کر رہے ہیں ہزاروں امام انہوں نے آرگنائز کر دیئے اتنا بڑا کام اور اتنی بڑی خدمت اور اس کے بعد درپہ ہو گئی ان کے حکومت وہ بغنہ دیش چھوڑ کے کہیں جا چکے ہیں اور ان کو ان کی غیر حاضری میں مقدمہ چلایا گیا ہے اور نہ بات آئیے کہ انوکی طرز کی حضارتیں ہیں نہ اپیل ہے نہ وکیل ہے نہ دلیل لیکن جھام صاحب وہاں پہ کوئی ریزسٹنس نہیں ہو رہی نہیں ریزسٹنس کوئی نہیں ہے جماعت اسلامی کے سارے لوگ پکڑے ہوئے اور بی این پی جو ہے وہ چپکے چپکے اس پہ تنقید کرتی ہے لیکن نہ آپ کوئی چنوائی نہیں ہو پا نہیں پوری آپ دیکھیں کہ پروفیسر غلام عظم کی عمر بانوے ترینوے سال کی ہے انہیں ویلڈ چیئر پہ لائے جاتا ہے اور جو ترکی کے صدر ہے نا عبداللہ گل جی جی انہوں نے چٹھی بھیجی مغلہ دیش کی حکومت کو کہ بھائی اگر ان کو سزا ہو بھی جائے تو اس پہ عمل لگ کیا جائے اور اس پہ بڑے جنب آبابی لیگ والوں نے انگامہ مچا دیا ہمارے اندرونی معاملات میں مذاق کی ہے یعنی عوامی لیگ جو ہے اس نے بغاوت کی بھارتی فوج کے ساتھ مل کر سازش کی پاکستان کے خلاف اور سزا دے رہی ہے وہ ان محبت وطن لوگوں کو جو پاکستان کو متحد رکھنے کے حق میں تھے اور یہ جو مولانا عبدالقلام آزاد ہیں یہ وہاں سے جا چکے ہیں بغلہ دیشتی شام صاحب کوئی انٹرنیشنل پریشرز نہیں ڈیولپ ہو رہے اس طرح پوری دنیا کہہ رہی ہے ہیومن رائٹس پاس ہے دوسری تنظیمیں ہیں وہ کہہ رہے ظلم ہو رہا ہے یہ بغیر کسی یعنی ڈیو پروسس کے یہ کاروائی ہو رہی ہے داندلی ہو رہی ہے لیکن وہاں یہ کام جاری ہے اور پاکستان جو ہے یہاں کسی کو خبر ہی نہیں ہے آپ دیکھیں درہا غور کریں پاکستان کی حکومت وہ میں گنگلیاں ڈال کے بیٹھی ہوئی ہے اور میڈیا جو ہے وہ بھی چھوٹی بوٹی خبر آگئی آگئی تو پاکستان کے جو سپاہی ہیں یہ جنہوں نے کہا تھا کہ پاکستان ایک رہنا چاہیے وہ تو جناب جو اب قتل ہو رہے ہیں چالیس بے آلیس سال میں بتائیے کیا گوائی ہوگی ساری یعنی گھڑی جائیں کی چیزیں نا اور یہ کہتے ہیں وہ کوئی کہہ رہے ہیں وہاں پاکستان جا چکے یہ بتائیے آپ پتہ نہیں نیپال چلے گئے کہاں چلے گئے یا وہی کہیں موجود ہے بہرحال ابھی تک وہ گرفتار نہیں ہو پائے اور تیس دن کی محلت ہے ان کے پاس کہ وہ اپیل کر دے ٹھیک ہے اگر اپیل نہیں کریں گے تو یہ سزا موت جو ہے وہ کنفرم ہو جائے گی تو پاکستان کیا کر سکتا ہے ایک تو ترکی کی طرح چٹھی یہ پاکستان احتجاج کر سکتا ہے اور پاکستان جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ جو ہمارے فوجی تھے ان پر بھی مقدمہ چلانا چاہتے تھے منگلہ دیش کی حکومت جیتی اس وقت کی مجیب کی اس پہ تو چلانی سکے اب جن لوگوں نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے وہ بھی تو ہمارے ایک طرح سے سپاہی تھے نا ٹھیک ہے تو ان کو ان کو اگر ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے ہماری ذمہ داری نہیں ان کے حق میں آواز بلند کریں ہمیں بنگلہ دیش کی حکومت سے پروٹسٹ کرنا چاہیے اس سے تعلقات ختم کر دینے چاہیے اس بات پہ اس بلکل تو یہ تو ان پہ گویا جرم ثابت نہیں ہو جائے گا پروفیسر غلام آزم پہ عبدالقلام آزاد پاکستان ایک نہیں تھا اس وقت متحد نہیں تھا ایک ریاست نہیں تھی اور انہوں نے اگر اس کا ساتھ دیا پاکستان کا اور یہ کہا اچھا نہ توڑو تو مجرم وہ ہیں جو توڑنے والے مجرم ہیں ہمیں سخت موقف اختار کرنا چاہیے اور بنگلہ دیش کی حکومت کو بتا دینا چاہیے کہ اگر وہ یہ کام کرے گی تو پھر ہم سے بھی کسی دوستے کی توقع نہ رکھیں لیکن انہوں نے تو ڈپلومیٹک اوفینسیف بھی لانچ کیا تھا نا سارک میں جب ہمارے خلاف وہ آئی نہیں تھی نا ہے اپنی جگہ رہے ہم نے ان سے کہہ لینا دینا ہے تو پاکستان یہ حسینہ باجد جو ہیں وہ ہماری کوئی ہم نے ان سے کہہ لینا ہے ان کو اس کو ضرورت ہوگی ہمیں کہہ ضرورت ہے ان کی تو پاکستان افورڈ کر سکتا ہے اس وقت اس طرح کیوں پاکستان کو غلام ہے ان کا یعنی ایک ملک ہے اس کو اپنے ایک سادش کے ذریعے دشمن ملک کے ساتھ مل کے توڑا اور اس کے بعد جو لوگ کہہ رہے جاتے ہیں پاکستان نہیں ٹوٹنا چاہیے ان کو اب چنچن کے قتل کریں یہ مولانا ابوالکلام آزاد جو ہیں اتنے انفلینشل ہیں اتنے خدمت سوچل ورکر ہیں اتنے بڑے سکالر ہیں اتنے بڑے ٹی وی اینکر ہیں پروگرام کرتے ہیں یہ سینے پہ ساپ لوٹ رہا ہے ان کے اس وجہ سے شامس صاحب ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے بریک کے بعد ہم آپ کے سوالات بھی لیں گے آپ کے ای میل فیس بک اور ایس ایم ایس کے ذریعے آنے والے سوالات پہ ہم شامس صاحب کا نکتہ نظر جانیں گے لیکن ایک وقفے کے بعد نکتہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدے بفور گوئنگ ٹو یور قویسٹنز شامس صاحب ایک قویسٹن میرے ذہن میں آیا وہ ہے نیب کے حوالے سے جو کامران فیصل کا قتل ہے وہ تو پھیلتا چلا جا رہا اور تو جو نیب کے اہلکار ہیں انہوں نے کلم چھوڑ ہرتال کرنا شروع کر دیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ویل گو سٹیپ فوروڑ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو واردات ہوئی ہے اب اس کی جوڈیشل انکوائری ہو رہی ہے اور سپریم کورٹ کے سابق سینئر جج جسٹس جاوید اقبال اس کے چیئرمن مقرر کر دیے گئے تو اب یہ جو نیب کے ملازمین ہیں کئی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حاضر سروس چاہیے جج سپریم کورٹ کا اچھا جاوید اقبال صاحب کے حوالے سے آج کچھ اخبارات میں خبر بھی ہے کہ شاید ان تا کبھی یہ انٹی میشن نہیں پہنچی باقید کوئی بات نہیں دیکھ رہا ہے اعلان تو ان کا ہو گیا نا یہ اعلان ہو گیا تو حاضر سروس چاہیے ان کو جج اور بات دوسری بات وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو دو کروڑ روپیہ دیا جائے ان کے پرسماندگان کو کچھ اور مطالبے کر رہے ہیں کچھ یہ بھی کہہ رہے ہیں ہم سپریم کورٹ میں جا کے پیش ہوں گے اور اپنی فریاد کریں گے وہ ساری چیزیں کریں جو ان کی بیوہ ہے بچے ہیں ان کی مدد بھی ہونی چاہیے اور ان کی جناب یہ جو جوڈیشل انکاری بھی ہونی چاہیے لیکن یہ جو نیب کے لوگ ہیں ان کو بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے یعنی یہ کلم چھوڑ ہرتال کا حق ان کو کچھ نے دیا ہے اور نیب دوسروں کا اعتصاب کرتی ہے اس کو اپنے کارکونوں کا بھی اعتصاب کرنا چاہیے ہم بحثیت قوم کے آوارہ ہو چکے ہر شخص کا جو مو میں آتا کہتا ہے جو جو جل میں آتا کرتا ہے یہ ملازم ہے سرکاری ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ احتجاج کے حدود کیا ہے طریقہ کیا ہے یعنی ہرتال نہیں کرنی چاہیے ہرتال جیسے کر سکتے ہیں اور سپریم کورٹ میں جائیں چاہیے بات کرنی ہے کر لیں یہ ان ڈسیپلن یہ بے قائدگی یہ یہ منظور نہیں ہے اس قوم اس قوم کو اس سے نکل جانا چاہیے اور جسٹس جاوید اقبال کا کمیشن ہے دو ہفتے میں اس نے ریپورٹ پیش کرنی ہے جی ٹھیک ہے اور اس کا انتظار کریں گے ان کو کس نے یہ حق دیا ہے کہ جناب یہ پستال لے کے کھڑے ہو جائیں کہ حاضر سروس جیج مقرر کیا جائیں بھئی حاضر یہ بھی یہ تو چار چھے مہینے پہنے چیز جاجی ہے نا اور سینئر ترین جج سے سپریم کورٹ کے اس لیے تحمل اور بردباری بھی ضروری ہے مسائل کو حل کرنا چاہیے ٹھیک انہیں مزید ہو جانا نہیں چاہیے جی شامی صاحب آج یہ کتاب خصوصی طور پہ آپ کے ہاتھ میں عام طور پہ آپ کی کتابیں گاڑی میں ہوتی ہیں آج یہ آپ کے ہاتھ میں اور اسٹیبل تک پہنچی ہے یار آج میں بہت خوش ہوں اچھا یہ عبداللہ حسین جو ہے نا جی جی ہمارے عالمی شہرت اداس نسلیں تو یہ ان کی کہانیوں کا مجموعہ ہے نیا چھے کہانی ہے اس میں فریب یہ شائع ہو گیا انہوں نے مجھے بجوایا ہے اچھا حضیعتر انہیں لکھا ہے کہ میرے بہتر مجیبور رحمان شامی کی خاطر جن کی زبان سے معمولی بات ادا ہو کر غیر معمولی ہو جاتی ہے بہت خوبی تو یہ جو میری غیر معمولی محبت کا اذار کیا ہے انہوں تحسین کی ہے جی اس پہ میں بہت خوش ہوں عبداللہ حسین صاحب نے ایک جو ایک فکرہ لکھ کے بھیجا ہے میرا خون بڑھا بڑھ گیا ہے اس سے نرکہ بڑا شکر گزار ہوں شامی صاحب روف طاہر صاحب ہمارے صاحب فون لائن پر موجود ہیں جی اسلام علیکم روف صاحب جی اسلام علیکم جناب مجھے جلدی سب ہوگی جناب گزشتہ رہا شامی صاحب نے نکتہ میں جو بات کی تھی آہ میں ماظر چاہوں گا شروع میں ہی کہ اگر ایک آدم زیادہ ہو جائے نہیں ہوگا آپ بالکل نہیں نہیں آپ جلدی سے ختم کریں زیادہ نہیں ملنا مقت کٹ جائے گا بگر بہت بہتر جی پہلی بات تو یہ بات بلکل درست ہے کہ میں ماظری کا اثیر ہونے کی بجائے پاکستان بننے کے بعد کی کردار کا جائزہ لینا چاہیے آپ نے رات ولی خان صاحب کی بات کی تھی انہوں نے ماظرین ملت کیلیکشن میں حمیت کی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سیونٹی ون کے بہران میں ان کی پوری کوشش تھی کہ مشرقی اور مذہبی پاکستان کی قیادت کے درمیان استفاق ہو جائے اور معاملہ جو ہے وہ آپریشن اگر نہ پہنچے اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب آئین بن رہا تھا تو آگے چلیں نا اب آئتراز جو ہے وہ بتائیں نہیں میں آپ کی تاہیت کر رہا ہوں مجھے اتنی تاہیت نہ کریں نا کہ وقت ختم ہو جائے نہیں سا رات آپ نے جو قراردار کی بات کی تھی کہ قائد آزم کے بارے میں آہ قراردار جو ہے وہ کے پی کی اسمبلی نے متفقہ طور پر منظور کی ہے گزشتہ روز میں اس کی بزاعت کرنا چاہتا ہوں کہ جے یو آئی کی قراردار تھی جو انہوں نے الطاف حسین نے گزشتہ دنوں قائد آزم کے بارے میں جو ناروہ الفاظ کہتے ہیں ان کے حلف نامے کے بارے میں تو اس پہ جے یو آئی نے قراردار پیش کی جس پہ اے ان پی کو قراردار کے نفس مضمون سے تو اختلاف نہیں تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ موقع نہیں ہے اس قراردار کے لیے اس سے سیاسی کشیدگی میں اضافہ ہوگا اور یہ کہ الطاف حسین سے بزاعت کر چکے ہیں لیکن جے یو آئی مصرح تھی کہنے ہم تو قراردار پیش کی ہے اس پہ ووٹیں کروائیں گے اس پہ اے ان پی جو ہے اس نے اپنے ارکان کو اشارہ کیا وہ آستہ آستہ جو ہے وہ ایوان سے کھس گئے لیکن اس کے بعد یہ کورم نہیں ٹوٹا اور جو باقی مادہ لوگ تھے ان کی گنتی کی گئی رائے شمار ہوئی تو قراردار کی مخاربت میں صرف ایک ووٹ آیا اور وہ تھا وہ تھا پیپلز پارٹی کی نور سیر کا جنہوں نے نو کہا چنانچہ اس ایک نو کے ساتھ یہ قراردار جو متفقہ طور پر منظور ہونا تھی متفقہ طور پر منظور نہیں ہے لیکن اے ان پی کے لوگ وہاں موجود نہیں تھے چلی آپ اگر یہ وضات کر دی اب اے ان پی والے چاہیں تو کوئی وضات کر سکتے ہیں جی فضل شاہ صاحب ہے فیصلہ بات ہے اچھا ایک بات سن لیں جی جی صاحب علیکم السلام یہ بات سن لیں جی سر والی بات تو بلکل ٹھیک ہے اس کے حساس تو ہم بھی فیصلہ بات میں کھڑے ہو جنگے صاحب سترے لوگ انشاءاللہ جی آپ فکر نہ کریں آپ تیاری کرلے بس دیکھیں ایک ساکب لطیف صاحب ہے ایک طالب علم ہے جی انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ بنگلہ جیش کے بارے میں تو کتاب سجسٹ کریں تو شرمیلہ بوس کی کتاب ہے دی ڈیڈ ریکننگ جی تازہ کتاب چھپی ہے اور اس سے بہتر کوئی کتاب ہو نہیں سکتی جو اس وقت کے واقعات کو بیان کرتی ہے یہ ڈائریک تحقیق ہے ان کی اس کو پڑھ لیجئے اور دوسری بات یہ ہے کہ متصر قاسمی صاحب نے مجھے یہ سوال لکھ کے بھیجا ہے کہ عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ صدر صاحب استعمال دے دیں تو آپ اگر پھر اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں بھائی صاحب بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو حق حاصل ہے کہ جو مطالبہ چاہے کریں ٹھیک ہے لیکن آئینی طور پر صدر کو مصطعفی ہونے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا اچھا یہ یہ باٹم لائن ہے یعنی صدر صاحب جو کرنا چاہے وہ کریں کریں نہیں صدر صاحب وہیں رہیں گے جب تک امپیچمنٹ نہیں ہوتی ٹھیک یہی طریقہ نکالنے کا شام صاحب محمد شمسی صاحب ہے محمد شمسی صاحب کہتے ہیں کہ شامی صاحب سکسٹی ٹو اور سکسٹی تھری جو آرٹیکل ہیں آئین کے ان کے اوپر تو پریکٹیکلی عمل درامت ممکن ہی نہیں ہے ہم کیسے جج کر سکتے ہیں کہ ایک آدمی ایماندار دیاندار انہوں نے نہیں دیکھیں ہر چیز ممکن ہو سکتی ہے اس میں دیکھئے جہاں تک تو ذاتی کنڈک کا تعلق ہے نہ کہ متقی پرہیزگار یہ ہو اس کو تو ایک طرف رکھ دیجئے اس میں تو کوئی بات کر بھی نہیں رہی سکتا دیکھئے بات یہ ہے کہ اگر آپ ٹیکس نہیں دے رہے اگر آپ یوٹیٹی بلز نہیں دے رہے اگر آپ کرزے لے کر نہیں دے رہے تو یہ تو معلوم کرنا مشکل نہیں ہے ہمارے بہت سے دوست کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا بھئی اگر عدالت کی طرف سے سٹے ہوگا کسی مقدمے میں تو ٹھیک ہے اس میں بات مان لی جاگی عدالت کی ٹھیک ہے اگر کسی شخص اگر کسی شخص نے ٹیکس نہیں دیا اور اس کے وسائل آپ دیکھ لیجئے کوٹیاں ہیں کارے ہیں چڑا پھر رہا ہے وہ روز سوٹ بدلتا ہے ٹائی بدلتا ہے تو پھر پوچھا جائے گا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے آپ کی ہے کہ بہت سا عمل ہو سکتا ہے کئی چیزیں ایسی ہیں جن پر عمل اُس طرح ممکن نہیں ہوگا جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں مثلا نماز تو آپ پڑھ لیں اس کو تو دیکھ لیں گے کہ وضوع نہیں کیا اس کو کون دیکھے گا ٹیک ہے ٹیک ہے نا تو آپ ہمیں بھی اسی براؤڈر چیزوں پر رہنا چاہیے بڑی بڑی چیزیں جو ہیں ٹھیک باقی بعض لوگ اس کو بہت کہہ رہے ہیں یہ دستور میں ممکن نہیں ہے جمہوریت کے ہوتے ہوئے ممکن نہیں ہے اس کے لیے فوج لانی پڑے گی وہ بھائی میرے کچھ ایسا نہیں ہے پوری دنیا میں دیانت اور امانت کے میارات ہیں اور ہم ہم بھی انہی کو ماننے اللہ اللہ خیر صلی اللہ حسن صاحب ملتان سے جی اسلام علیکم حسن صاحب علیکم حسن صاحب علیکم حسن صاحب علیکم حسن صاحب حسن خوشید بول رہا ہوں ملتان سے سر جی ہاں جی ظلم رہے اور ام بھی ہو تم ہی کو سر جہاں پہ چیف الیکشن کمیشنر سپریم کورٹ کی آکامات پر ہم در کے ہمارے بھائی بات سنے چیف الیکشن کمیشنر کی ایک اپنی رائے ہے اور ان کو اپنی رائے پر عمل کرنا ہے اگر سپریم کورٹ مناسب سمجھے گی تو معاملات میں دخل دے دے گی آپ اتنے پریشان نہ ہوا کریں جی شامزہ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے بہت سارے سوالات ہیں اور آپ کی خاص طور پر جو پہلے حصے کی دو عدو والی گفتگوہ اس کے حوالے سے ہے لیکن ان کو ہم کل پروگرام میں شامل کریں کل لے لیں گے ہمیں کل تک کے لیے اجازت دیجئے کل پھر ملیں گے اسی وقت اس جگہ سے اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ